ان دنوں جمع کشمیر کے مختلف مقامات سے ٹرائبلز اپنی ڈھوکو کی جانب اپنے مال مویشیوں کے ہمراہ سفر کر رہے ہیں اس مومنٹ کے دوران ٹرائبلز کو اپنے مال مویشیوں کو دور طرح دھوکو میں پہنچانے کے لیے بڑی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے اب انہیں گاڑیاں پروائیڈ کروائی جا رہی ہیں جن میں بہ آسانی وہ اپنے مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتے ہیں اسی سلسلہ کے تحت آج زلہ پنچ کی تحصیل سرنکور سے گاڑیاں ان ٹرائبلز کو ماہ مال مویشی لے کر ان کی ڈھوکو کی طرف روانہ ہوئی جس پر ان لوگوں نے بڑی مسررت کا اظہار کیا اور زلہ ترقیاتی کمیشنر کے ساتھ ساتھ تحصیل اور زلی انتظامیہ کے سبی افسران کا شکریہ ادا کیا ان ٹرائبلز نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کئی دنوں تک پیدل چلنا پڑتا تھا اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے ہم اپنی ڈھوکو بہکو تک پہنچتے تھے لیکن اب بازریہ ٹرانسپورٹیشن ہم اپنے مال مویشیوں کو بہ آسانی اپنی ڈھوکو تک پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے لیے ایک بڑا راحت کا سامان ہے ان لوگوں نے زلی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی انتظامیہ اسی طرح سے ہماری مدد کرے گی وہی منتظمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چھے سے سات گاڑیاں اس وقت تک سنکورٹ سے مختلف ڈھوکو کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں اور اگر کسی بھی ٹرائبل کو ان گاڑیوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ جوں ہی ہم تک پہنچتی ہے تو دوسرے دن ہم اسے گاڑیاں پروائیڈ کروا دیتے ہیں ایک ریپورٹ آپ کو دوسرے دن ہمیں گاڑی میں مال ڈال رہے ہیں ہم تو پا پانچ چھے گھنٹے میں موقع ڈالہ پہنچ چاہیں گے ہم اس گورنمنٹ سب کا شکریہ بہت ادا کر رہے ہیں ہم کو بہت سولیت دے رہی ہے ہم پہلے چار پانچ پانچ دن میں راستے میں جاتے تھے ڈالی کی طر سے ایسی حضر نہیں ہوئی آج ہم کو بہت سکریہ گورنمنٹ کا ہم بہت سکریہ کرتے ہیں پسلدار سنکورٹ کا اور جو آئے سے سنکورٹ کا شکریہ ستوں کا سکریہ ہدا کرتے ہیں جاتے تھے اس راستے جمعیے سے جا رہے تھے ہم کو پانچ دن لگتے تھے پانچ چھے دن میں جاتے تھے کہیں راستے میں برش بھی ہوتی تھی رکھتے تھے بہت بہت مصیبت ہوتی تھی آئے تو ہم ایک دن میں چلے جاتے ہم کو سرمکوڑا راستے ہیں کہ بہت بہت شکریہ ہے ہم آئے میلان سے ہم جائیں ہم کشمیت جائیں گے گوگوڑا را سے جائیں گے گوڑا را سے گاڑی جائے گی گورنمنٹ کی اس کے آگے ہم کو دو تین گھنٹے کا راستہ پہلے پہنچیں گے اپنی ڈھوپ میں کس راستے میں کوئی پیسہ یا کچھ لگتا ہے نہیں کچھ نہیں لگتا بس یہ 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 گاڑی میں جو ہے اپنا خرچہ شرچہ اور کچھ ہمارے سے لگتا ہے شہر سے آل میٹھے ہیں بہت بہت شکریہ ہیں ہمیں سب سے بہت شکریہ ہیں ہممان صادق یہ گھر میٹھ کی طرف سے یہ گاڑییں ملی ہیں بڑی سوریوں تھے یا اس سے پہلے جو تھا بہت بڑی پرابلم تھی آج سے چھ سال یا سات سال پہلے ان گڑھیوں سے جاتے تھے بہت بڑی پرابلم سارہ بوجھ بینسیں وغیرہ جو ہے جیسے سات یا آٹھ یا دس دل کے بھی سفر کھا ہمارا لیکن آج کی ڈینڈ میں جو مستریٹ نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے پونچ والے ہیں سنکوٹ والے ہیں ہم پونچ کے ڈیسی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں سنکوٹ کے مستریٹ صاحب کا اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ بڑے لمبے سفر تھا جس کی وجہ سے آج آپ مطلب 7 یا 8 گھنٹے میں اپنی دھوپ میں پہنچ چلتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ بہت بڑی سولیت مل گئی ہے ابھی جو گاڑیاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہیں تو اس لیے بڑے آج ٹھیک تھاک سسٹم ہمارا جو ہے چل رہا ہے اس گورنمنٹ اس مستریٹ کی وجہ سے ٹرائبلز کی گاڑیاں جو لگ بگ ایک ہفتے سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں جس کی رکوائرمنٹ آتی ہے اس کو ہم چلان منا کر دیتے ہیں اور وہ گاڑیاں ٹرائبلز کو لے کے اپنے اپنی ڈوک اور ڈیفرنٹ مقامات جو ان کے ہیں ڈوکے ان پر چھوڑ کے باپس آتی ہیں ابھی تک کتنی گاڑیاں نہیں ہیں ابھی چھے سے سات گاڑیاں ابھی جہاں سے جا چکی ہیں اور رکوائرمنٹ بھی ہمارے پاس جس طرح رکوائرمنٹ آتی ہے اس کو سیکنڈ دے ہم گاڑی پروائیڈ کر دیتے ہیں تو ایس ایٹیز جیسے جیسے رکوائرمنٹ ہے ہم بیسے بیسے ان کو بیج رہے ہیں